کرانا ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے محبوب کو اتنی تکلیف ہو اللہ کو یہ بھی گوارا رہا ہے اللہ رب العزت کے اس حکم کے بعد آقا کریم پھر خاموشی کے ساتھ ہونٹوں کو بند کیے نزول قرآن کو سنتے رہتے یاد ہو جاتا جب وہ قیفیت خط ہوتی تو ایک ایک حرف زبر زید شوشا یہ سب آقا اذبر ہو جاتا پھر اس اذبر ہی نہیں ہوتا اس کے اصل اس کے اصل معنی کیا ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہا یاد کرا دیتا ہے قرآن کو صحیح طور پر کامل طور پر اگر کسی نے سمجھا ہے تو تنہا ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جس نے سیکھا وہی سیکھا جس جو نبی کریم نے سکھایا اور جس کے حصے میں جتنا آیا اس نے اتنا قرآن کو سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن رب سے پایا تو اللہ کا وعدہ تھا اللہ کی مرضی تھی کہ قرآن قیامت تک باقی رہے تو وعدہ بھی اس نے کر لیا تھا اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تھا کہ قرآن کے حفاظت میں کروں گا تو نبی کو قرآن یاد کرا دینا قرآن کے نزول کے وقت نبی کو استقامت عطا کرنا یہ قرآن کے حفاظت کا خدائی اتظام تھا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کی حفاظت کے دو طریقے اپنایا ایک تو زبانی ایک عملی زبانی یہ کہ جیسا قرآن اترا تھا ویسے ہی اپنی امت کو سکھا دیا اور کمال یہ ہے کہ قرآن ایک ساتھ پہ نازل نہیں ہوا تئیس سائل کی مدت پہ نازل ہوا اور جب جب جتنی آیتیں آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے پیش کرتے اللہ نے وعدہ کیا تو میں حفاظت کروں گا نبی کی حیات ہی میں ہزاروں صحابہ وہ تھے جن کے زینے میں قرآن محفوظ تھا صحابہ تو صحابہ صحابیات ازواج متحرات متعدد تھیں جن کو پورا قرآن یاد تھا ہم پوچھتے ہیں اس وقت تو کوئی صحیفے میں لکھا ہوا بھی نہیں تھا کہ ایک ساتھ قرآن جمع ہو لیکن یہ خدا کا وہ قدرتی نظام تھا کہ قرآن کی حفاظت کے لیے نبی کے دنیا سے جانے سے پہلے ہزاروں ہزاروں دور ستیق اکبر میں جب مسلمہ قذاب سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا اس میں مسلمانوں کی طرف سے صحابہ اکرام کہوں بڑی تعداد میں شہید ہوئے ان میں سات سو تو وہ تھے جو حافظ قرآن تھے اسی سے اندازہ لگا لے گی کتنے حفاظ تھے اور پھر اس کے بعد میرے دوستو نبی کریم نے دوسرا طریقہ ہی اپنا ہے کہ قرآن کو بےعی نہیں بلفظ ہی اپنے صحابہ کو سکھایا ہے پھر قرآن کی ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کا مفہوم اپنے صحابہ کو سکھایا ہے کہ کس لفظ کا کیا معنی کس لفظ کا کیا مطلب ہے میاں صلاح کے معنی ہے سرین ہلانا اور صلاح کو نماز کی شکل میں آج ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ معنی نبی نے سکھایا ہے وضو کے معنی ہے پاکی دھونا وہ کیا دھونا اور کیسا دھونا اس وضو کا شرعی معنی ہمارے نبی نے سکھایا ہے روزے کا معنی ہے رک جانا لیکن شرعی روزہ کیا ہے سون کا لفظ قرآن میں کیوں آیا یہ نبی نے سکھایا ہے تو پورا قرآن اگر نبی کریم کے اس حکمتوں سکھانے کو کنارہ الگ کر دے تو قرآن پاک کو دنیا کا کوئی انسان نہ سمجھا ہے نہ اپنی علم اور اقل سے سمجھ سکتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا یہ نبی تمہیں قرآن اور حکمت سکھاتے ہیں اب اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت کے وہ انتظام کیے کہ قرآن کو نماز میں پڑھنا فرض کرا دے دیا لیکن ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان قرآن یاد تو نہیں کر سکتا اس کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ عطا کرتا کہ رمضان کے مہینے میں تراویہ کی مدد سے تراویہ کے ذریعے وہ لوگ جو حافظ نہیں ہیں کم از کم تراویہ کی وساطت سے تراویہ کے وسیلے سے نماز میں پورا قرآن سنتو لے اور اس کے لیے بھی اللہ نے ائیسے انتظامات کیے کہ حضرت سیدنا فاروق عظم تھے اور صرف اگر حافظے میں محفوظ رہتا قرآن تو بھی خلط ملت کرنے والوں کو آسانی ہو سکتی تھی تو اللہ نے نبی کریم کے صحابہ کے دل میں یہ بات کالی کہ قرآن لکھی ہوئی شکل میں محفوظ ہونا چاہتا لکھا ہوا تو نبی کے دور میں بھی تھا لیکن وہ متعدد اوراق میں منتشر تھا کسی کے پاس ایک آیت کسی کے پاس دس آیت کسی کے پاس ایک سورہ ایک ساتھ جیسا صحیفہ آج ہمارے پاس ہے ویسا نہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا موقع نہ ملا اس لیے کہ ان کے وسالِ اقدس کے کچھ دن پہلے تک قرآن نازل ہوتا تھا اور اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میں یہ کام نبی کے غلاموں کے ذریعے کرا کے نبی کے غلاموں کے درجہ بڑھا دیں ان کا احسان قیامت تک کہ مسلمانوں پر ہو جائے تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سیدنا فاروق عظم کے دل میں یہ خیال پیدا کیا اور انہوں نے امیر المومنین سیدنا سندھی پہ اکبر سے عرض کی کہ امیر المومنین جہاد کا شوق صحابہ سے نکالا نہیں جاسا اور ایسی صورت میں یہ جہاد کرتے جائیں گے شہید ہوتے جائیں گے نتیجہ یہ کہ کل جب اسلام غیر عرب علاقوں میں پھیلے گا تو قرآن کی وحدانیت پر حرف نہ آ جائے اس لیے قرآن کا ایک ساتھ جمع ہونا بہت ضروری ہے ابتداء میں سیدنا فاروق عظم نے ارشاد فرمایا کہ جو کام نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کرتے لیکن یہ نیا کام تھا ضرور نیا کام تھا لیکن قرآن سنت کے احکام کے دائرے میں تھا حضرت فاروق عظم نے بار بار گزارش کی اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ صدیق اکبر نے سارے صحابہ کو بلایا اور انشاد فرمایا اے لوگوں اس کام کے لیے اللہ نے سب سے پہلے عمر بن خطاب کے سینے کو کشادہ کیا ان کے دل میں یہ بات آئی کہ قرآن جمع ہو جائے اس کے بعد اللہ نے میرے سینے کو کشادہ کیا میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کا جمع ہونا ضروری ہے اور میں تمہارے سامنے یہ پروگرام رکھتا ہوں کہ قرآن کو جمع کر کے ایک صحیفے کی شکل میں جمع کر دینے کا کام میں صحابہ کران کی ایک مخصوص کمیٹی کے حوالے کیا سارے صحابہ نے اس پر سعاد کیا وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے کہا اگرچہ یہ کام دورِ رسالت میں نہیں ہوا لیکن آج دورِ صدیقِ اکبر میں وقت ہے ممکن ہے کہ یہ مبارک کام کر لیا جائے تو سب نے صرف اس پر اپنی مرضی ظاہر کی تو حضرتِ صدیقِ اکبر نے ایک کمیٹی بنائی اور کمال یہ دیکھئے کہ اس وقت عشرہِ مبشرہ کی یہ دس صحابہ موجود خلفاءِ راشدین موجود باب العلم علی مرتضی موجود دیگر اور صحابے کرام موجود اولین ہیں مہاجرین ہیں انسار ہیں لیکن اللہ کے پیارے نبی کے پیارے خلیفہ حضرتِ صدیقِ اکبر نے جو کمیٹی قرآن کو جمع کرنے کے لیے بنائی اس میں غالباً اٹھارہ سے بیس سال کی عمر کا ایک نوجوان حضرتِ زید بن ثابت انسار ان کو اس کمیٹی کا چیف بنایا کہا کہ یہ قرآن جمع کرنے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہے اس کیا سربراہ آپ کو بناتے ہیں میں اس پر قریب کچھ سال پہلے بہت تفصیل کے ساتھ میں نے کچھ کیسٹس موجود ہیں کچھ تقریریں جو پورے جمعے قرآن کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے وقت ملے تو اسے دیکھ لینا یہاں ہم تو بہت مقتصر میں پچھلے اگلے ایک ماہ کی تقریروں کی تمہیر آج کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے قرآن کی حفاظت کے لیے حضرت زید بن ثابت انساری کی قیادت میں ایک کمیٹی بن گئی انہوں نے قرآن جمع کیا کام مکمل نہ ہو سکا کام آگے بڑھ گیا اور دور فاروقی میں فاروق عظم کو موقع نہ مل سکا پھر دور عثمان غنی میں ایک وہ وقت آیا کہ سارے قرآن کو یقینی طور پر جمع کرنے کا کام کر لیا جائے تو جو کام خلافت فاروقی میں شروع ہوا تھا خلافت عثمانی میں مکمل ہو گیا اور ایسا مکمل ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے جمع کرنے پر انہیں متعین کیا اور سارے صحابہ کا اتفاق اور کوئی غلط کام نہ تھا اتنی احتیاط کی اتنی احتیاط کی کہ اس سے زیادہ احتیاط انسانوں سے ممکن نہیں ایسی احتیاط صحابہ نے کی کہ قرآن کو جمع کر کے بعد کی امت تک پہچانا تھا اور جب تیار ہوا تو حضرت عثمان غنی نے اس کے متعدد نسخے تیار کروا ایک مدینہ میں رکھا ایک مکہ بھیجا ایک کوفے بھیجا ایک دمشق بھیجا ایک مصر بھیجا ایک بسرہ بھیجا یعنی اس وقت عالم اسلام کے جتنے بڑے بڑے اہم شہر تھے سب جگہ ایک ایک نسخے بھیجے اب باقی جتنے نسخے متعدد الگ الگ یہاں وہاں جمع تھے سب کو اپنے پاس جمع کیا اور قانونی طور پر جمع کر کے ان سب کو عدب کے ساتھ ضائع فرما دیا تاکہ کل کوئی اس کے خلاف یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن میں یہ ہے قرآن میں وہ ہے تو آج جو مصحف جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اسے مصحف عثمانی کہتے ہیں تو آج ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ سب حضراتِ صحابہ کا صدقہ ہے ان کا وسیلہ ہمارے پاس قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے پاس اسلام کے نام پر سب سے بڑی بنیاد اگر کوئی ہے تو قرآن اور یہ قرآن امت کو ملا ہے تو صحابہ کے واسطے اور وسیلے سے پھر اس کے بعد قرآن کو صحیح سمجھنا میں ابھی عرض کر چکا کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مثال دوں قرآن میں ہے کہ چور کا ہاتھ کٹا جائے آپ سن کے حیرت کریں گے کہ اس میں تو چور کا ہاتھ کٹا جائے چاہے مرد ہو یا عورت چوری کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو ان کا ہاتھ کٹا جائے اب سوال یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کپ کٹا جائے ایک روپیہ کی چوری کرے کہ ایک لاکھ کی چوری کرے تب کیا دس روپیہ چوری کرنا دس کرون کی چوری کرنا برابر اچھا ہاتھ کٹا جائے تو کیا اتنی انگلی کٹی جائے ایک انگلی کٹی جائے ابھی انگلی بھی کٹی نہیں تو ہاتھ ہی کٹا چار انگلیاں کٹی تو ہاتھ ہی کٹا پہنچے تک کٹا تو ہاتھ ہی کٹا کوہنی تک کٹا تو ہاتھ ہی کٹا بازو تک کٹا تو ہاتھ ہی کٹا قرآن میں تو کہہ دیا چور مرد ہو یا اولد اس کا ہاتھ کٹا جائے تو چور کو کب کا صحیح معنی میں چور سمجھا جائے اس صلاح کے لاکھ چور سمجھا جائے کہ اس کا ہاتھ کٹا جائے یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے یہ حدیث مصطفیٰ میں جاتا صاحب اکرام فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کبھی کسی چوری کے معاملہ پیش ہوتا تو پہلے یہ تحف فرماتے کہ چوری ثابت ہوئی کے نہیں چوری ثابت ہو جاتی تو فرماتے کہ چور یہی ہے یہ ثابت کرو جب یہ بھی ہو جاتا تو فرماتے کہ چوری کتنے کی ہوئی تو صحاب اکرام نے مختلف روایتوں میں کہا کہ اگر ایک دھال یا اس کی قیمت کی چوری ہوتی تو حضو صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کٹتے تھے تو اب اسی سے قانون یہ نافذ ہو گیا کہ جب تک اس زمانے میں ایک دھال کی قیمت دس درہم تھی کہا جب تک دس درہم کے اوپر کی چوری نہ ہو ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کوڑے مارے جائیں گے دوسری سزا دی جائے گا اب ہاتھ کٹا بھی جائے گا تو یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہاں تک کہاں تک تو صحابہ فرماتے حضور نے چوروں کا ہاتھ کٹنے کا حکم دیا صرف پہنچے تھے کہ صرف یہ کلائی کی اتداء تک ہاتھ کٹا جائے گا قرآن پر عمل لازمی ہے لیکن بغیر نہ حدیث مصطفیٰ بغیر نبی کریم کے وسیلے کے کوئی قرآن کو نہ سمجھا ہے نہ سمجھا قرآن میں ہے نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو میں پہلے ہی ارز کر چکا کہ صلاح کا لفظ ہے اقیم السلاح قائم السلاح تاز لکات قرآن میں ہے صلاح کے معنی تو سلوی نہیں لانا ہے لیکن اب نماز کا کیسے قائم کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا وہ طریقہ جو آج جسے ہم نماز کہتے ہیں یہ بتایا اور پھر ایسے بتایا کہ نماز میں پہلے پاکیزگی شرط ہے وضو شرط ہے پاکیزہ لباس ضروری ہے پاکیزہ جگہ ضروری ہے پھر قبلہ رخ ہونا ضروری ہے نیت کرنا ضروری ہے پہلے کھڑا ہونا چاہیے کان ہاتھ کانوں تک لے جانا چاہیے پھر اس میں اللہ اکبر کہنا چاہیے تکبیر تحریمہ کے بعد قیام ہو قیام میں پہلے سورہ فاتحہ لازم ہے پھر اس میں کوئی سورہ ملائی جائے پھر رکوع کیا جائے رکوع میں یہ تسبیح پڑھی جائے پھر قیام کیا جائے پھر سجدہ کیا جائے سجدے میں یہ پڑھا جائے ہر رکعت میں رکوع ایک ہی کیا جائے سجدے دو کیے جائیں دو سجدوں کے درمیان قائدہ کیا جائے پھر اوپر اٹھا جائے پھر دوسری رکعت تیسری چوتھی رکعت تو نماز کی یہ سارے ارکان کس نے سکھائے کوئی قرآن سے ثابت کر کے بتائے صرف قرآن سے ثابت کرنا ہو تو ناممکن ایسے ہی کب نماز پڑھی جائے کب نہ پڑھی جائے کون سے اوقات میں پڑھنا جائز کون کے اوقات میں ناجائز یہ کون سکھایا کس نے سکھایا تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس وقت کتنی رکعت پڑھی جائے کس نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر احادیث مصطفیٰ کو نکال دیا جائے تو قرآن پر عمل انسان کر ہی نہیں سکتا اس لئے اسلام کی بنیاد اگر ایک طرف قرآن ہے تو دوسری طرف حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حفاظت کا تیسرا طریقہ رب نے یہ متعین کیا کہ نبی نے قرآن کے احکام پر عمل کر کے بتایا کہ کیسے قرآن پر عمل کیا جاتا اور صرف عبادات عملیات نہیں بلکہ اخلاق و آدات تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیسے ہی کرتے تھے جیسے قرآن میں اخلاق کا حکم دیا گیا عمل مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی رحضر کسی نے پوچھا کہ عمل مومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آدات کیسے تھے تو حضرت عمل مومنین نے ارشاد فرمیہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا عرض کی ہاں ہم نے قرآن تو پڑھا ہے کہ قرآن میں جتنی اچھی باتیں سب نبی کا طریقہ تھا تو نبی نے نہ صرف قرآن کو پہا یاد کیا سکھایا بلکہ قرآن پر عمل کر کے بتایا کہ قرآن پر کیسے عمل کیا جائے اب اس طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کا انتظام کر دیا تو رب کریم کی عظمت تھی کہ اس نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے نبی کریم کی صحابیت اور خدمت کے لیے جسے منتخب کیا وہ جماعت تھی حضراتِ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ حضراتِ صحابہ نے نبی سے قرآن سیکھا اور ایسا سیکھا ایسا سیکھا کہ حضرتِ ابتھولیٰ ابتہ ابباس کہتے ہیں کہ ایک رات عشاء کے بعد مولاِ کائنات حضرتِ علی کرم اللہ و جل کریم مجھ سے بسم اللہ کی باقے نقطے کے بارے میں کلام کر دے گی عشاء کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے باقے نقطے کے بارے میں جب گفتگو شروع کی صبح ہو گئی حضرتِ علی کے کلام ختم نہیں ایسا قرآن سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ ابتہ ابتہ کہتے ہیں میرے اونٹ کی رسی یا جوتے کا تسمہ گم ہو جائے تو میں قرآن میں تلاش کر دی وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ایسے بہت سارے علوم اللہ کے نبی کے وسیلے سے صاحب اکرام پہا سکتے ہیں تو قرآن کی حفاظت کا سب سے بہترین انتظام اس وقت ممکن تھا انسانوں کے لئے اللہ نے اسی کے انتخاب کر کے نبی کی صحابیت کے لئے نبی کی غلامی کے لئے اس مبارک جماعت کو چنا جن کے بارے میں میرے علا حضرت فرماتے ہیں کہ جس صحابی نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت فلک ان صحاب اکرام کو کا انتخاب کیا اور جب جب جیسی جیسی اسلام کے خلاف سازشیں ہوئیں اللہ نے ویسے ویسے اسلام کی خدمتگار قرآن کی خدمتگار پیدا کیے آج اس کی تفصیل تو میں کل ارز کروں گا آج ایک نیا فتنہ پیشلے کئی سال سے چل رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے بعض لوگ سارے صحابی اکرام کے خلاف پھکواس کر رہے اس لیے اس فقیر نے یہ تیع کیا کہ اس سال میں حضرات صحابہ کی زندگی کی وہ پیارے پیارے واقعات جس میں حضرات صحابہ کا اللہ سے ہشک اللہ کی فرما برداری رسول پاک سے والہانہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کیسے پیش آتے تھے نبی کی خدمت میں رہتے تھے تو کیا کرتے تھے صحابہ ہوں صحابیات ہوں ان کا تعلق باللہ تعلق بالرسول کیسا تھا اس کا عملی مظاہرہ انہوں نے کیسے کیا اس تعلق سے میں انشاءاللہ کل سے جو جو صحابی کی بات یاد آتی جائے گی ایک ایک بات ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤ گا یوں سمجھ لے کہ آج اس بات پر یقین کر لے کہ قرآن جائسہ تھا ویسا ہمیں ملا نبی نے جائسہ سکھایا تھا ویسا صحابہ کرام نے بعد کی امت کو سکھایا آج ہمارے پاس اسلام کی جو بھی دولت ہے وہ واسطہ کرے حقیقت میں وہ خدا پر اعتراض کر رہا وہ رسول پاک پر اعتراض کر رہا ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں ہم ہر محسن کا احسان مانتے ہیں اللہ رسول کے احسان کے بعد اس امت پر سب سے بڑا احسان ہے تو حضرت صحابہ کا انشاءاللہ کل سے ہم اپنی گفتگو حضرت صحابہ کے زندگی کے ان پیارے پیارے دل افروز جانسوز عبرتاموز واقعات پیش کریں گے جس سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ صحابہ اکرام کتنے عظیم تھے اللہ تعالی صحابہ اکرام اولیاء اضام جمی مومنین کے عضبتوں میں اضافہ فرمائے اور ہم سب اللہ عبانا الحمدلللہ رب العالمین اللہ اللہ محمد طب القلوب ودوائی وعافیت الابدان وشفائی ونور لبسار وغیائی وعالی وصحبه دائما نابد اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخر حسنة وقینا داب النار اللہ اہدنا السراط المستقیم اللہ اہدنا السراط المستقیم اللہ اہدنا السراط المستقیم وصلا اللہ تعالی الاخیر خلق ونور شہید سیدنا مولانا محمد وعالی واصحاب اجمعین برحمت یا رحمت رحمت رحمت